یہ باڈی کے اندر جا کر سانس کی نالی میں ٹریکیا کو ہٹ کرتے ہیں اور جب انفیکشن ہوگا انفلمیشن ہوگی سوزش ہوگی تو میوکس یعنی ریشہ پریڈیوز ہونا شروع ہو جاتا ہے سانس کی نالی کھلے گی اور ریشہ خوشک ہوگا اور ساتھ ساتھ جو ریشہ ہے وہ باہر نکلے گا اس وجہ سے بچے کو انفیکشن نہیں ہوگا اگر خدا نہ خوستہ بچے کو چس انفیکشن ہو بھی جائے تو بیس ٹیمیڈی چینی کا اور ایک ہی ٹکڑا ملٹھی کا ملٹھی اور پیپلی آپ کو کسی بھی پنسار سے مل چائیں گی یہ سب ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اسی کے اندر ہاف ٹی سپون حلدی بھی ایٹ کر دینی ہے اسلام علیکم مدرز بچوں میں چسٹ انفیکشن کیسے ہوتا ہے چسٹ انفیکشن اور عام نسلہ سکام میں کیا فرق ہے چسٹ انفیکشن کی بیسک سکس ریزنز کیا ہیں بچوں میں چسٹ انفیکشن کیسے پھیلتا ہے یہ کیسے ایک انسان سے دوسرے کو لگتا ہے بچے کو چسٹ انفیکشن سے بچانے کے لیے یا بچے کو چسٹ انفیکشن ہو جائے تو اس کے لیے آپ نے کیا کیر کرنی ہے اور چسٹ انفیکشن سے ریلیٹڈ ٹاپ فائف بیسٹ ریمیڈیز ہم آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دسکرس کریں گے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو انٹ تک دیکھیں ہمارے چینل مدر ڈائیری کو سبسکرائب کریں بیل ایک ان کو پریس کریں ویڈیو کو لائکن شیئر کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ چسٹ انفیکشن اور عام نسلہ زکام میں کیا فرق ہے عام نسلہ زکام ایک وائرل انفیکشن ہوتا ہے جو کہ چھے سے ساتھ دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے اس میں صرف اور صرف ناک پہتا ہے چھینکے آتی ہیں لبکہ چسٹ انفیکشن ایک ڈروپ لیٹ انفیکشن ہے جو کہ ایک انفیکٹڈ انسان سے دوسرے انسان کو لگتا ہے عام نسلہ زکام میں صرف ناک پہتا ہے چھینکے آتی ہیں لیکن جو چسٹ انفیکشن ہے اس میں سینے سے آواز آتی ہے کھڑ کھڑ کی آواز آتی ہے چسٹ انفیکشن میں ناک پہتی نہیں ہے چسٹ انفیکشن بہتا نہیں ہے کیونکہ جو میوکس ہوتا ہے وہ سینے میں جم جاتا ہے اور اسی وجہ سے بچے کو چسٹ انفیکشن ہوتا ہے اب ہم چسٹ انفیکشن کی بیسک سکس ریزنز ڈسکس کر لیتے ہیں چیسٹ انفیکشن ایک ڈروپلٹ انفیکشن ہوتا ہے جو کہ بچوں کو کسی دوسرے بچے یا کسی بڑے یا بہت زیادہ گیدرنگ والی جگہ جہاں وائرس زیادہ ہو یا سموک یعنی دوہاں یا یہ فیملی ہسٹری کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر پیرنٹس کو ہو تو بچوں میں بھی یہ چیز ہو جاتی ہے اس کی ایک ریزن بچے کو ٹھنڈ لگنا بھی ہو سکتی ہے بلکہ یہ میجر ریزن ہے بچے کو چیسٹ انفیکشن ہونے کی کیونکہ ماں بہت زیادہ اتیاد کرتی ہیں لیکن بچے پھر بھی ساکس نہیں پہنتے انگے پاؤں گھومتے ہیں کیپ نہیں پہنتے تو بچوں کو چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے سردی لگنے کی وجہ سے اگر بچے نے غلطی سے تھنڈا دودھ پی لیا یا آپ نے بچے کو تھنڈا دودھ دے دیا ونٹرز میں تو اسے بھی بچے کو چیسٹ انفیکشن ہونے کا خطرہ رہتا ہے اس کے ساتھ جن بچوں میں الرجی کی پرابلم ہے ایسے بچوں میں اگر کوئی ان کے پاس سموکنگ کرے گا یا بہت زیادہ پرفیوم سے خوشبو سے سب چیزوں سے بھی بچوں کو چیسٹ انفیکشن ہو سکتا ہے تو یہ ہم نے چیسٹ انفیکشن کی ریزنز ڈسکس کی اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انفیکشن پھیلتا کیسے ہے تو جو بیکٹیریا بچہ انہل کرتا ہے کسی بھی وجہ سے یہ باڈی کے اندر جا کر سانس کی نالی میں ٹریکیا کو ہٹ کرتے ہیں اور جب انفیکشن ہوگا انفلمیشن ہوگی سوزش ہوگی تو موکس یعنی ریشہ پریڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ جو موکس ہے جب وہ سانس کی نالی میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس موکس کے پھیلنے کی وجہ سے یا اس کے جملے کی وجہ سے بچوں کو چیسٹ انفیکشن ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کو جب لگے کہ بچے کو چیسٹ انفیکشن ہو سکتا ہے تو آپ بچے کے ریشے کو ایک جگہ پہ جملے نہ دیں کیونکہ میوکس اگر اس کی نالی میں پھیل جائے گا تو وہ بہت سویٹ چسٹ انفیکشن کو فیس کر سکتا ہے یہ میوکس یعنی ریشہ بچے کی سانس کی نالی میں نہ جمیں اس کے لیے آپ کیا کیا کیر کر سکتے ہیں اب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ بچے کو ماسک پنا کے رکھیں یا ایسے بچوں سے یا بڑوں سے دور رکھیں جنہیں کف ہو یا فلو ہو یا پھر وائرل انفیکشن ہو یا انہیں چسٹ انفیکشن کی پرابلم ہو یا جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں تو آپ ان سے بچوں کو دور رکھیں سیکنڈلی آپ بچے کو ڈیلی نیوبیلائز کروائیں جس سے سانس کی نالی کھلے گی اور ریشہ خوشک ہوگا اور ساتھ ساتھ جو ریشہ ہے وہ باہر نکلے گا اس وجہ سے بچے کو انفیکشن نہیں ہوگا اگر خدا نہ خواستہ بچے کو چسٹ انفیکشن ہو بھی جائے تو بیسٹ ریمیڈی چسٹ انفیکشن میں نیوبیلائزر ہے کیونکہ اس چیز کا بچوں پر کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اگر بچے کو چسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے تو آپ اسے ڈیلی دو ٹائم نیوبیلائز کروائیں دوسری امپورٹن چیز ہے چسٹ فیزیو جس میں آپ نے بچے کو الٹا لٹا کے کمر کے نچھلے حصے پر اپرائی حصے پر کمر کے پچھلے حصے پر تھپکی دینی ہے تاکہ میوکس پلگ نہ ہو سانس کی نالی میں جمعنا اور باہر نکلے جب وہ میوکس باہر نکل سائے گا تو بچے کو چسٹ انفیکشن کے چانسز کم ہوں گے تیسی امپورٹن چیز ہے انٹی بائٹکس سارٹ میں ہی بتا دوں کہ چسٹ انفیکشن ایک سوئر چیز ہے آپ کبھی بھی اس کا علاج خود سے مت کریں ہاں کچھ ہوم ریمیڈیز ہیں جو ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کچھ کیر ہیں آپ کو بتائیں گے اگر یہ سب کر کے بھی آپ کا بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو آپ بلکل بھی گھر پر ویٹ نہ کریں کیونکہ چسٹ انفیکشن ایک سوئر چیز ہے یہ بگڑ بھی سکتا ہے اگر بچے کی سانس سے بہت کڑ کڑ کی آواز آ رہی ہے بچے کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے تو آپ اس کو فوراں ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں جس میں ڈاکٹر آپ کو ڈیفرنٹ میڈیسنز ریکمینڈ کرے گا وہ بچے کے گلے کے لیے الگ اور چسٹ انفیکشن کے لیے الگ الگ انٹی بائٹکس دے گا تو اس لیے میں آپ کو یہ چیز سٹارٹ میں ہی بتا رہی ہوں کہ چسٹ انفیکشن بہت زیادہ بگڑ جائے اگر آپ کا بچہ بہت بیمار ہے اس سے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے تو فوراں سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گھر پر اس کو ٹریٹ مت کریں لیکن اگر اس کو مائلڈ سا چسٹ انفیکشن ہے اتنا سوئر نہیں ہے ابھی اس کا سٹارٹ ہے تو آپ اسی کیئر کو فالو کریں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر گھر پر نیوبیلائزر نہیں ہے تو آپ بچے کو زیادہ سے زیادہ سٹیم دیں بچے کو سٹیم دینے کے لیے آپ سٹیمر بھی یوز کر سکتی ہیں لیکن اگر آپ کے پاس سٹیمر ایویلیبل نہیں ہے تو آپ سمپل پانی کو گرم کریں بچہ چھوٹا ہے تو اسے گود میں لیں اپنے اور بچے کے سر پر ٹاول رکھیں اور آپ دونوں سٹیم لیں اس طرح بچہ بھی آپ کے ساتھ سٹیم لے گا اگر بچہ بڑا ہے تو اس کو کسی چیئر وغیرہ پر بٹھا لیں بوائل وارٹر کو رکھ کے اور اس کے سر پر ٹاول رکھ کے آپ بچے کو سٹیم دلوائیں اگلی امپورٹن چیز ہے بچوں کی ڈریسنگ سنگ کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو بچوں کی کورٹن ویسٹ کے بارے میں بتانا چاہوں گی جو ہمارے پاس ایویلیبل ہے کورٹن ویسٹ کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپ کو بچوں کو زیادہ لیرنگ نہیں کروانی پڑتی اگر آپ یہ ایک یا دو منگواہ لیں گی تو آپ کو بچوں کے لیے ہائی نیک وغیرہ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی یہ ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو کہ روئی سے بنا ہے یہ بچوں کی ہاتھی کو گرم رکھتا ہے اور اس سے بچوں کو چسٹ انفیکشن نہیں ہوتا اور وہ مختلف بیماریوں سے بھی بچے رہتے ہیں تو ونٹر میں آپ سب سے پہلے بچے کو نیچے ایک کورٹن کی لیئر پینائیں کورٹن پری تھیبل ہوتی ہے جن بچوں کو سکن ریشز کا اچھی ہوتا ہے ان کی سکن ڈیمیش ہو جاتی ہے انہیں الیرجی ہو جاتی ہے ان کے لیے بیسٹ یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے انہیں ایک کورٹن کی لیئر پینائیں پھر اوپر بچوں کو لیئرنگ میں کپڑے پینائیں اگر آپ لیئرنگ اوارڈ کروانا چاہتی ہیں تو آپ ہم سے ویسٹ بھی منگوا سکتی ہیں میں آپ کو یہ ہیٹ ٹوب دوں گی کہ آپ کبھی بھی بچے کو ڈائریکلی اس کی باڈی پر وول کے کپڑے مت بنائیں کیونکہ وول کی وجہ سے بچوں کی جس طرح ریشز بھی ہو سکتے ہیں تو اس چیز کو اووائیڈ کریں سردی کے موسم میں بچے کے سر کو ہمیشہ لوس کیپ سے کورٹن رکھیں اور سوکس اور گلوز پینائے کے رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی ایریا میں بہت زیادہ سردی ہے تو بچے کو نلانے کے بجائے آپ اسے وائپ سے کلین کریں آپ سیمپل بچے کی باڈی پر موسٹرائزر اپلائے کریں اس کے بعد آپ بچے کی باڈی کو وائپ سے کلین کر لیں اس طرح سے اس کے باڈی پارٹس بھی کلین ہو جائیں گے اور آپ کو نلانے کی روبت بھی نہیں آئی گی لیکن اگر آپ کے یہاں موسم ٹھیک ہے نارمل ہے تو آپ ٹرائے کریں کہ ہر دوسرے دن یا ہفتے میں ایک بار بچے کو ضرور نلائیں رات کو بچے کو وام بلانکٹ دیں اگر آپ کے کمرے کا ٹیمپلیچر سردی کے حساب سے بلکل ٹھیک ہے وام ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ بچے کو لوس گیپ پنائیں اس کی سوکس وغیرہ اتار دیں اور اس کے اوپر ایک سوفٹ سا بلانکٹ دے دیں بچے کے فیس کو بلانکٹ سے بہت زیادہ کور مت کریں اکثر میں کیا کرتی ہیں کہ یہ سوچتی ہے بچے کو ٹھنڈ لگ رہی ہوگی تو وہ ان کا فیس بھی کور کر دیتی ہیں لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا کیونکہ اس سے بچوں کا دھم گھتنے کا خطرہ ہوتا ہے نیکسٹ ایمپورٹن چیز ہے روم ٹیمپریچر جو کہ 20 سے 25 گیری سینٹیگریٹ ہونا چاہیے اس میں بچہ بیمار بھی نہیں ہوتا اگر وہ نارمل ٹریسنگ میں بھی کھلتا رہے گا تو وہ بیمار نہیں پڑے گا ٹپ نمبر 8 ہے ہمیڈی فائر کمرے میں نمی رکھیں اس لئے آپ ہمیڈی فائر یوز کریں جب خوشک سردی پڑتی ہے تو ڈرائنس سٹارٹ ہو جاتی ہے جس میں صرف سکن ہی ڈرائنس ہوتی بلکہ سانس کی نالی میں نوز میں بھی ڈرائنس ہو جاتی ہے تو اگر آپ کے پاس ہمیڈی فائر ہے تو ونٹرز میں اس کو ضرور یوز کریں اور اسے آن رکھیں ٹپ نمبر 9 ہے گود ونٹیلیشن اکثر لوگ یہ کلتی کرتے ہیں کہ سردی کے موسم میں سب چیزیں بند کر دیتے ہیں جیم پیک کر دیتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے بھی ہوا نہ آئے تو ایسا بلکل نہ کریں کچھ نہ کچھ ونٹیلیشن کا سورس کمرے میں ضرور رکھیں تاکہ کچھ فریش ائر فریش اکسیجن آتی رہے تو ونٹیلیشن کمرے میں لازمی رکھیں تھوڑی تھوڑی ہوا کمرے میں آنی چاہیے ٹپ نمبر 10 اپنے ہاتھوں کو سردی کے موسم میں باربر دھویں بچے کے ہاتھ باربر دلوائیں اپنے اور بچے دونوں کے نیلز کٹ کریں کیونکہ ان میں بھی جرمز ہوتے ہیں بچے جب باربر مو میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ جرمز ان کے اندر جا کر چسٹ انفیکشن کا سبب بھی بند سکتے ہیں اپنے ہاتھ بھی صاف رکھیں کیونکہ آپ بچے کا دودھ بناتی ہیں اس کا فوڈ ریڈی کرتی ہیں اس کو اٹھاتی ہیں پیار کرتی ہیں تو آپ کو چاہیے آپ اپنے ہاتھوں کو سینٹائز کریں اور باربر اپنے ہاتھ کو دوتی رہیں تاکہ آپ سے بچے کو جرمز نہ لگیں چھے ماہ تک کے بچوں کو مدرز کو چاہیے کہ وہ فیڈ کروائیں بریس فیڈ کروائیں چھے ماہ سے اوپر کے بچوں کو آپ سیریلز وغیرہ جو دیتی ہیں وہ دیں سوپ دیں ویجیٹیبل دیں ایک دیں یقنی دیں موسمی فروٹ ضرور کھلائیں اس کے ساتھ ساتھ جن بچوں کو چسٹ انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے جن بچوں کو چسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے انہیں دودھ کے ساتھ کھجور دیں یہ چیز چھوک سے کھاتے ہیں آپ انہیں کھجور کی سموتھی بنا کے دے دیں انہیں ملک شیک میں دے دیں انہیں ہاتھ میں پکڑا دیں لیکن انہیں کھجور اور دودھ ضرور دیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں پر یہ بھی ٹیپ دوں گی کہ جب بچہ بیمار ہوتا ہے اس کو نزلہ زکامی چسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے تو وہ اکثر چرچڑا ہو جاتا ہے وہ کھانا ریفیوز کرتا ہے لیکن آپ اسے زبردستی کھلاتی رہتی ہیں تو آپ نے بچے کے ساتھ کبھی بھی زبردستی نہیں کرنی جب اس کا دل کرے گا وہ کھا لے گا ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ بچے کو کھانا بار بار آفر کرتی رہیں جب اس کا دل کرے گا تو وہ خود سے کھا لے گا ایکسٹ امپورٹن ٹیپ ہے فلو ویکسین چھے ماں سے اوپر کے بچوں کو اگر بار بار فلو ہو رہا ہے تو انہیں فلو ویکسین لازمی لگوائیں تاکہ وہ فلو اور سردی سے بچ سکیں اب ہم بات کرتے ہیں چسٹ انفیکشن سے ریلیٹڈ موسٹ امپورٹنٹ 5 ہوم ریمیڈیز کی جس سے بچے کا چسٹ انفیکشن فوری ٹھیک ہو جائے گا ریمیڈی نمبر 1 اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے دو گلاس پانی جو کہ آپ نے فلیم آن کر کے پین میں ایڈ کر لینا ہے اس کے اندر آپ نے ڈالنی ہے 1 ٹی سپون سابت کالی مرچ اس میں ایک ٹکڑا پیپلی کا ڈالنا ہے جو کہ آپ کو کسی بھی پنسار کی شاپ سے مل جائے گا ایک ہی ٹکڑا دارچینی کا اور ایک ہی ٹکڑا ملٹھی کا ملٹھی اور پیپلی آپ کو کسی بھی پنسار سے مل جائیں گی یہ سب ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اسی کے اندر 1 ٹی سپون حلدی بھی ایڈ کر دینی ہے آپ نے اس کو زیادہ پکانا نہیں ہے جس ایک دو عبال دے کہ آپ نے اس کو چان لینا ہے اب آپ نے یہ لینا کس طرح ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو آپ نے صرف دن میں 2 ٹیبل سپون دینا ہے آپ نے 6 مند تک یہ ریمیڈی بچوں کو نہیں دینی 6 مند سے اوپر کے بچوں کو آپ یہ دے سکتی ہیں اور اگر بچے نہیں لیتے تو سمپل آپ اس میں ہنی ایڈ کریں آپ کا بچہ فوراں سے اس سے پی لے گا اس سے بچے کا چسٹ انفیکشن فوراں سے ٹیک ہوگا آپ دیکھیں گے کہ ان کے سٹول میں یا الٹی کے ثروس سارا جو میوکس ہے جو ریشہ ہے وہ باہر آ جائے گا یہ بہت ہی ایفیکٹیو ریمیڈی ہے اس کو ضرور ٹرائے کریں اور فیڈ بیک ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں ریمیڈی نمبر 2 اس کو بنانے کے لیے آپ کو مین انگریڈینٹ چاہیے کیکڑ سنگی یہ درخت کی چھال ہے یہ کسی بھی پنسار سے آپ کو مل جائے گی اس کا آپ نے سمپل پاودر بنا لینا ہے آپ اس کو پیس کر یا گرائنڈ کر کے اس کا پاودر بنا سکتی ہیں اب یہاں پر آپ کو چاہیے 1 ٹی سپون کیکڑ سنگی پاودر آمبہ حلدی 1 ٹی سپون جائفل پاودر 1 ٹی سپون یہ تینوں چیزیں آپ کو کسی بھی پنسار سے مل جائیں گی آپ نے اسی کونٹیٹی کے حساب سے ان سب کو مکس کر لینا ہے اور رکھ لینا ہے ریمیڈی تین سال اور اس سے اوپر کے بچوں کے لیے ہے اب آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے آپ نے سمپل ایک چھٹکی اس پاودر کی لینی ہے 1 ٹی سپون ہنی میں ایک چھٹکی ایٹ کر کے آپ نے بچے کو دے دینی ہے آپ دیکھیں گے کہ اس سے بچے کا بلغم فوری الٹی کے ذریعے باہر آ جائے گا یہ بھی بہت ایفیکٹیو ریمیڈی ہے اس کا بھی فیڈ بیک ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں ریمیڈی نمبر 3 اس کے لیے آپ کو چاہیے سرسو کا تیل ایک پیالی لسن تین جوے اجوائن آدھی چھمچ اب آپ نے لسن کو چھیل کے رکھ لیں آپ نے سب سے پہلے پین میں تیل ڈالنا ہے اور اس کو گرم کر لینا ہے اب آپ نے اس میں لسن ایڈ کر کے اجوائن بھی ڈال دینی ہے اجوائن اچھے سے جل جائیں تو آپ نے فلیم کو آف کرنا ہے اور اس کو چھان لینا ہے آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے کہ آپ رات کے ٹائم اس آئل کو ہلکا سا گرم کر کے بچے کے سینے کی مالش کریں اور بچے کو کسی گرم لہاف میں لپیٹ کر سلا دیں آپ دیکھیں گی کہ اس سے بچے کا چسٹ انفیکشن فوری ٹھیک ہو جائے گا ریمیڈی نمبر 4 اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے اجوائن آدھا کپ اور پوٹھلی بنانے کے لیے آپ کو چاہیے کورٹن یا ململ کا کپڑا پین میں اجوائن ڈال کر اس کو اتنا بھوننا ہے کہ اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے تو آپ اسے کپڑے میں ڈال کر ایک پوٹھلی بنا لیں اب آپ نے اسے یوز کیسے کرنا ہے کہ ایک سال سے چھوٹے بچوں کے لیے آپ یہ بیٹ کے پاس رکھ دیں یا ان کے تکیہ کے پاس رکھ دیں اس کی سمیل انہیں آتی رہے گی یہ ایک انٹی بائٹک ہے اور اس سے ان کا ریشہ فوراں سے ٹھیک ہو جائے گا تھوڑے بڑے بچوں کے لیے آپ کیا کریں کہ اس پوٹھلی کو نیم کرم کر لیں اور اس سے بچے کی بیک پر چیسٹ پر پاؤں پر طلبوں پر رکھیں اور اس کو دبائیں اس سے اس کو بہت سکون ملے گا اس کی سردی زکام نزلہ ریشہ سب کچھ دور ہو جائے گا اس ریمیڈی کو ضرور ٹرائے کریں اور اس کا فیڈ بیک ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں ریمیڈی نمبر فائف یہ بہت سمپل ریمیڈی ہے لیکن اتنی ہی زیادہ افیکٹیو ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے ہنی اور ادرک اعلی بات کرتے ہیں کہ تین سے پانچ ماہ کے بچوں کو آپ نے انہیں ایک ایسے دینا ہے آپ نے ایک چوتھائی چمچ شہت لی لینا ہے اور اس میں آپ نے دو کترے ادرک کے ڈال دینے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے بچوں کو چٹانا ہے آپ نے اس کو دن میں دو پر چٹانا ہے اس سے بچوں کا بلغم بلکل ٹھیک ہو جائے گا جبکہ چھ ماہ سے ڈیٹھ سال کے بچوں کے لیے آپ نے آدھی چمچ شہت لینا ہے اور اس میں چار سے پانچ کترے ادرک کے رس کے ڈالنے ہیں اور بچوں کو دن میں دو پر چٹانا ہے اس سے بچے کا بلغم فوری ٹھیک ہو جائے گا تو یہ میں نے آپ کے ساتھ چویسٹ انفیکشن سے ریلیٹڈ کچھ ریمیڈیس شیئر کی اور بچوں کی کیا شیئر کی میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں ہمارے چینل مدہ ڈائیری کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائیکن شیئر کریں ڈیفرنٹ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو مست وزیٹ کریں ہمارے چینل پر ہے ماں کی ہر مشکل کا حل پرگننسی ریلیٹڈ پرابلم کوکنگ ریلیٹڈ ویڈیوز بی بی پرابلم ریلیٹڈ ویڈیوز بیوٹی ٹیپس ریلیٹڈ ویڈیوز ہمارے چینل پر ہر طرح کی ویڈیوز موجود ہیں تو آپ ایک بار ہمارے چینل کو ضرور ویڈیوز کریں اپنا بہت بہت خیار رکھیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ